آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا بلوگ جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کی بیچ کیسے بنایا جاتا ہے بیچ بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے جو لوگ لیجر مسین یوچ کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کی انگریبنگ سے ہم اس پر ہول کر سکتے ہیں یعنی کی مطلب تھوڑا سا اس کی جو پلاسٹک ایریا ہے وہ ہم ہٹا سکتے ہیں تو بس اس میں کلر کیسے بھرتے ہیں میں اس کی پوری جانکاری دوں گا اس کی ڈیاین بنانا بہت ہی جیادہ آسان ہے اگر کسی کو پرابلم ہے یہ سب ڈیاین بنانے میں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس پرکار سے ڈیاین بنتی ہے آپ مجھے کمنٹ سیکسن میں بتا دینا لیکن اس ویڈیو پہ میں ڈیاین نہیں بتا پاؤں گا اس کا ریجن یہ ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں اس کی پوری پروسس دکھا رہا ہوں کہ میں کس پرکار سے اس کو بناتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو کو تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کا انگریبنگ کر لیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو یہ ایک بلیک کلر کی سیٹ میں اوپر سے لیمینیشن لگا کے اس کو انگریب کیا جا رہا ہے لیمینیشن اس لئے لگایا گیا ہے کیونکہ جو اس کا دھوان ہے نا وہ اس پہ نہ پھیلے یہ جو انگریب ہم نے کیا تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر سے اب لیمینیشن ہمیں سیمپل اس کے اوپر ایک وائٹ کلر کا اسپری بوٹل سے اسپری کرنا ہے اسپری کرنے سے جو اس کے ہولز ہیں اس ہول پہ جو کلر ہے وہ چلا جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا سوکھنے کا سمیہ دیں گے اسپری ہونے کے بعد کچھ اس پرکار سے دکھائی دیتا ہے ہمارا جو بیچ ہے اب یہ دیکھو اور میں اس کے اوپر سے لیمینیشن ہٹا رہا ہوں تو جو اسپری پینٹ ہے وہ لیمینیشن کے ساتھ اوپر آ گیا جو کی ہول کی جگہ پہ کیونکہ لیمینیشن جہاں پہ ہم انگریب کرتے ہیں اس جگہ پہ جگہ کھالی کر دیتا ہے باقی جگہ پہ لیمینیشن لگا ہوا رہتا ہے اس لئے وہاں پہ کلر نہیں جاتا اب میں یہ چھوٹے چھوٹے جو ڈوٹس ہوتے ہیں بیچ میں ان کی لیمینیشن نکال رہا ہوں اس کو تھوڑا سا سوکھنے کا سمیہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر کلر اچھے سے سوک جاتا ہے تو ہاتھ میں نہ لگنے کا اور پھیلنے کی دکت نہیں ہوتی ہے ڈوٹس سا سارے نکالنے پڑیں گے جتے بھی پوائنٹ ہیں بیچ میں ایم پی کے بیچ میں پی جو آتا ہے وہ اس میں انگریبنگ نہیں ہوتی وہ جگہ بیل امینیشن رہتا ہے وپن کو سارے نکالنے پڑیں گے اب پوائنٹ یاد ہے جو اس کے اوپر کلر ہوا ہے جو ادھر ادھر دکھ رہا یہ کیسے ساپ ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کی جو کلر اس کے اوپر ہوا ہے اس کو ساپ کرنے کے لیے ہمیں تھینر کا اپیوگ کرنا پڑے گا یہ تھینر ہے آپ کارپین تھینر کچھ بھی یوچ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہو میں نے اس کو ایک رومال میں لگایا کوئی بھی کپڑا آپ لے سکتے ہو پھینر کو لگاو گے اور ہلکا ہلکا اوپر سے ہاتھ سے بہت زیادہ پن کو بریس نہیں کرنا ہے نہیں تو اندر کا کلر بھی باہر آ جائے گا اب ان کو بس اوپر اوپر کے جو چکنی جگہ ہے اس جگہ سے کلر ہٹانا ہے بہت ہی آسان ہے آرام سے ہڑیاتا ہے آپ دستے پندر میٹ تک اس کو سوکھنے کے بعد بھی کلر ہٹا سکتے ہیں اب یہ کلر ہٹ چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کی میں نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی نکال لیا ہے آپ دونوں طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کو بیک گراؤنڈ سے بھی اور اور ایک سنگل پیس میں بھی تو میں اس کو تھوڑا کلین اپ اچھے سے رہے اس کے لئے میں دو سیٹ کاٹتا ہوں اور یہ جو پیچھے کا جہاں پن پن لگائیں گے اس ایریا کا ایک لاؤک بنایا ہے میں نے اس کو بھی انگریب کیا ہے اب اس میں اس پرکار سے اپن نورمل جو سیپٹی پن ہوتی ہے وہ پن ہم اس میں لگا دیں گے یہ نورمل جنرل اسٹور میں مل جاتی ہے یہ پن اس جگہ پہ فکس ہو جاتی ہے اور یہ جو پیچھے اس کا بیک ہے اس پہ ہم کیمیکل ڈال کے پیسٹ کر دیں گے اس کو پیسٹ کرتے سمیہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو سیپٹی پن ہے وہ کھولی ہوئی ہونی چاہیے کیونکہ کئی بار اپن گلتی سے اگر اس سیپٹی پن کو گلت جگہ پہ لگا دیا اگر اپن نے تو وہ اُلٹے سائٹ کی ہو جائے گے اور آپ کا بیج خراب ہو جائے گے تو اس لئے اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہونا چیز اسے گلتی ہونے کے چانسس نہ رہے ہیں ابھی اپن دونوں کو آگے پیچھے چھپکا دیں گے یہ دیکھئے کل سے کچھ اس پرکار سے آپ اس کو ایک دوسرے کو پیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک منٹ کے اندر آپ کا یہ پورا اچھے طریقے سے پیسٹ ہو جائے گا اور بہت ہی زیادہ مجیبورت ہو جاتا ہے اور اوپر سے بھی آپ ڈال سکتے ہو اس پر اور جنرلی اگر آپ کے پاس کوئی موٹی سیٹ ہے تو آپ اس طریقے کی ضرورت بھی نہیں ہے ڈاریکٹ آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی موٹی سیٹ ہے اور نہیں ہے تو میرے پاس تو نہیں تھے اس پچے سے میں نے تین ایم ایم کا یوچ کر کے اس کو سکس ایم کا بنایا ہے بہت کہ اگر آپ ڈائیٹ سکس ایم ایم بھی لگاؤ گے تو کوئی پرولم نہیں یہ سب کچھ کرنے کی روت نہیں پڑے گی لیکن ہاں اگر آپ یہ سب بنانا سیکھ گئے تو آپ کو کام بہت زیادہ ملے گا کیونکہ یہ سب جو چیزیں ہیں وہ آفیسیل طریقے سے use ہوتی ہیں اور یہ ہونا بہت ہی ضروری ہے تو چاہے وہ پولیس والا ہو چاہے آٹو والا ہو چاہے کوئی بھی کمپنی کا گارڈ ہو سیکیورٹی گارڈ ہو ہر کسی کے پاس یہ ہونا ضروری ہے اب فائنلی آپ یہ دیکھو یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈوٹس آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ سب ساف ہو جاتے ہیں فیڈیو دیکھا اس میں سے آپ نے سیکھا کی بیچ کیسے بنایا جاتا ہے اور آپ کو سمجھ میں بھی آگے ہوگا میں یہ سمجھ پا رہا ہوں اگر آپ کو اس سے related کوئی بھی جانکاری چاہیے suppose اگر آپ کو ری جائن سے related جانکاری چاہیے اس کی سائج کیا ہے اور باقی material وغیرہ تو آپ کو ملی جائے گا اگر آپ بنا رہے ہوگے یا لیجر مسینی اچھ کر رہے ہوگے اور اگر نہیں مل پا رہا تو آپ مجھ سے content کر سکتے ہیں باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے project کے ساتھ تب تک کے لیے ننوات م σταی ملتے ہیں م شکریہ مدلی ویڈیو میں ملتے ہیں ماتے ہیں ملتے ہیں